ہیلو اینڈ گون مارننگ دوستو آج کی ولاغ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کا ولاغ سیدھا شروع ہو رہا ہے گاڑی سے کیونکہ آپ کا بھائی آج جا رہا ہے ایک فیملی ٹریپ پر پہاڑوں کی رانی مسوری میں تو آج آپ کو مسوری بھی گھمائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا کیا انجوائی کرتے ہیں آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور اس ولاغ کو انجوائی کرتے رہیے گا سفر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں سفر کی دعا سبحان اللہ ذی سخر علنا حاضاؤ ماکنہ لہو مکرینین وینہ اللہ بنا لمن قلیبون چلیے شروع کرتے ہیں دوستو بڑا خوبصورت سفر چل رہا ہے یہاں پر تھوڑا سا روڈ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے پاکوڑے ہم خرید چکے ہیں بیاری گھڑ کے فیمس پاکوڑے اور اب پاکوڑے کھاتے ہوئے باقی سفر کی شروعات کرتے ہیں اور یہاں پر ہم اینٹر ہو رہے ہیں دیرہ دون میں دیرہ دون کی ٹرنل اور یہ ٹرنل میں ہم آ چکے ہیں پورے راستے بلاؤگ اس لیے نہیں گیا بہت زیادہ بھیڑتی جام جنگا جنگا مل رہا تھا کیونکہ روڈ پر ہائی وے کا کام چل رہا ہے بڑے زورو زورو سے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور تک اس کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد لگ بگ چار پانچ کلومیٹر رہ جائے گا دیرہ دون کا مین سیٹی سینٹر جو ہے اور دیرہ دون کے پھر سیٹی سینٹر سے نکل کے پھر ہم چلیں گے مسوری کی طرح پھر یہ مسوری کی حسین وادیا سٹارٹ ہو گئی مسوری پہنچ گئے تھے دوستو یہ ہے روم سے ویو روم ٹور آپ کو پھر دیں گے کیونکہ ابھی روم آتے ہیں ہم نے پورا پھیلا دیا ہے پورا میسی روم کر دیا ہے ابھی کے لئے تو یہ باہر کا ایک اچھا سا خوبصورت نظارہ اور بہت اچھی سی دھوپ نکل رہی ہے مسوری میں موسم بڑا شاندار دھوپ میں رہے تو اچھا لگ رہا ہے لیکن دھوپ کے بغیر ہلکی الکی کن کنی ٹھنڈ لگ رہی ہے اب ہمارا پلان ہے کہ ہم کیمٹی فال کی سائیٹ جائیں گے کمپنی باگ کی طرف جائیں گے اور باگی لوکل ایریاز میں گھوم دیں اور آپ کو لے چلتے ہیں اپنے ساتھ اور اب ہم نکل چکے تھے کیمٹی فال جانے کے لئے کیمٹی فال کا راستہ بھی بڑا ایک خوبصورت ہے بہت حسین حسین فالیہ نظر آتی ہے اور چکے تھا جانے سے ڑا جانے پھأева جانے پھأ goes جانے پھأ saw جانے پھنھا امٹی فال گھومنے کے بعد شام ہونے والی تھی شام ڈھلنے سے پہلے ہمیں پہنچنا تھا اپنے روم پر اور ہم واپس چل دیئے مسوری یعنی اپنے ہوتل جانے کے لیے رات ہو چلی تھی اور مال روڈ کا نظارہ بڑا ہی خوبصورت تھا میرا بیٹا سوچ چکا تھا جس کو میں نے اپنے کاندھی سے لگائے ہوا تھا اور ہم مال روڈ پر گھومنے کے لیے نکل گئے تھے سردی ٹھیک ٹھاک تھی بہت زیادہ سردی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یا پھر مجھے نہیں لگ رہی تھی لیکن جو ساؤت انڈیا یا پھر گجراز سے آئے ہوئے ٹورج تھے ان کو سردی بہت زیادہ ستا رہی تھی وہ کیونکہ اس کے عادے نہیں تھے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے بہت ہی خوبصورت سیئر ویلی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورا دہرادون یہاں سے نظر آتا ہے اور یہ جگمکاتا سا شہر مسوری سے بڑا ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا پہاڑوں پر کہیں کہیں لائٹ نظر آ رہی تھی کہیں کہیں بہت اندھیرہ تھا جو بھی تھا بڑا ہی منموک تھا بڑا ہی خوبصورت تھا اور آج دوسرا دن ہمارا آئے ہیں مسوری میں بڑی دی ہو کر کے پھر سے پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں اور آج پلان ہے کمپنی باگ جائیں گے اور باقی ہمارا پلان ہے کہ ہم جائیں گے مال لڑ وغیرہ گنہیل وغیرہ گھومتے ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں بعد ہم پہنچ چکے تھے مسوری کے سب سے مشہور چاک لائبریری چاک یا پھر کہیں گاندھی چاک پر یہ مسوری کی بڑی ہی زبردست اور ایک بڑا ہی نام والا لینڈ مارک ہے یہاں پر یہ وادی کا بڑا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے خوب بھیڑ رہتی ہے اس چاک پر یوں کہیں کہ یہاں سے مال روڈ شروع ہوتا ہے یا پھر کہا جائے کہ مال روڈ ختم ہوتا ہے لیکن یہاں پر لوگوں کی خوب بھیڑ رہتی ہے لوگ انجوائے کرتے ہیں ہم آگے پڑھیں اور ہم نے کھائی یہاں پر میگی میگی مسوری کی اپنے آپ میں بڑی ہی فیمسی ڈش ہو چلی ہے ساتھ میں ہم نے کھائے موموس لیکن ہم اس کو زیادہ شوٹ نہیں کر پائے کیونکہ بیٹا سو چکا تھا اس کے بعد ہم نے اپنے بیٹے کے لیے یہ اسٹالر لے لیا اس کے بعد ہم کافی ریلیکس فیل کر رہے تھے اسٹالر میں بیٹا آرام سے سو رہا تھا اور ہم ان خوبصورت وادیوں میں گھوم رہے تھے ان وادیوں میں گھومنے کے بعد اب باری تھی دو دن کی ٹریپ پر اتنا سامان ہو جاتا ہے اور اب باری ہے واپس چلنے کی اب چلتے ہیں واپس اور بہت سارا سامان سیٹ پر بھی ہے چلتے ہیں واپس ادھر سے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ادھر سے جنگہ تھوڑی کم ہے میں ملتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر میں اور اب سمیں ہو چلتا تھا کہ ایک رات اور دو دن گزارنے کے بعد مسوری کو بھاری من سے الویدہ کہا جائے کیونکہ ان خوبصورت وادیوں کو چھوڑنے کا من کسی کا نہیں کرتا لیکن کیا ہے کہ جانا تو پڑے گا میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ مسوری ضرور ہیں اور فیملی کو تو ضرور ہیں یہ سفر میرے لئے بہت خاص تھا کیونکہ میں اپنے شریک حیات اور اپنے بیٹے کو پہلی بار مسوری لے کر آیا تھا تو ملتا ہوں میں آپ سے پھر ایک کسی نئے سفر میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خدا حافظ